میں رہا کرتا تھا کانون اور ویوستہ کی اسٹھٹی کا چس درست نہ ہونا لیکن کیول اتر پردیش نہیں ہندوستان کا ہر ویقتی سے سوئیگار کرتا ہے کہ اتر پردیش میں کانون اور ویوستہ کی اسٹھٹی پہلے سے اچھی ہوئی ہے چس درست ہوئی ہے کوئی بھی راج یعنی وکاس کرنا چاہتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وکاس کی پہلی سرط یہی ہوتی ہے مان لائن آرڈر کانون اور ویوستہ کی اسٹھٹی چس درست ہونی شاہی ہے اور مجھے تو اتر پردیش میں ہی ساری زندگی ہماری گزری ہے بھند بھند زمیداریوں کا یہاں پر میں نے نروہ کیا ہے جب میں یہ سنتا ہوں اتر پردیش ون ٹریلین ڈالر کی ارث ویوستہ بننے جا رہا ہے تو بہنوں بھائیو سوابھاوی کروپ سے میرا سینہ چھوڑا ہوتا ہے ویسے تو ہمارا دیش بھی ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے نترط میں تیجی سے آگے بڑھا ہے آپ یہ کہیں گے کیسے تیجی سے آگے بڑھا ہے یعنی آپ کے ہاں کے کوئی ویقت یعنی ویدیشوں میں جاتا ہو اور پہلے بھی یعنی وہ ویدیشوں میں گیا ہوگا اسے یہ حساس ہوگا کہ بھارت کا قد انتر راستی جگت میں کتنا بڑھا ہے بہنوں بھائیو پہلے بھارت انتر راستی منچوں پر دنیا کے منچوں پر کچھ بولتا تھا تو لوگ بھارت کی باتوں کو گمبیرتہ پربک نہیں سنتے تھے لیکن آج انتر راستی منچوں پر بھارت کچھ بولتا ہے تو ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیثیت تاری دنیا میں بڑی ہے اور سب سے بڑی بات یا کانگریس کے لوگ ہندو مسلمان یہ وہ اس کی راجیت کرتے ہیں شاید انہیں اس بات کی ذانکاری نہیں ہے کہ ہمارے پردان منتری کو عرب دیشوں کے پانچ مسلم دیشوں نے ان کے کہاں کا جو سب سے بڑا سمان ہوتا ہے اس سمان سے نوازنے کا کام کیا ہے جبکہ دنیا میں کسی بھی پردان منتری کو نہیں کیا ہے اور بہنوں بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں روس اور یکرین کی لڑائی چل لئی پرارمب ہوئی تھی اب اس لڑائی کو لگاتار چلتے چلتے دو ورسوں سے ادھک کا سمجھ ہو گیا ہے لیکن جس میں یہ یدھر روس اور یکرین کے بیچ پرارمب ہوا تھا اس میں ہمارے یکرین میں لگ بھگ اٹھائیس تیس ہزار بھارت کے بچے یا تو میڈیکل ایجوکیشن پراب کر رہے تھے اتوائی انجنرنگ کی شکشہ پراب کر رہے تھے اتوائی میریجمنٹ کا کورس کر رہے تھے ان کے ماتا پیٹا جو بھارت میں رہتے تھے انہیں اس بات کی شنطہ ستانے لگی کہ لگاتار روس کی طرف سے بھی مسائل چل لئی ہے بم چل لئے ہیں گولے چل لئے ہیں یکرین کی طرف سے چل لئے ہیں کیا ہوگا ہمارے بچوں کا تو جن بچوں کے ماتا پیٹا بھارت میں رہتے تھے ان کا ایک پنت نے بھی منڈل ہمارے پردھان منطری سے ملا اور کہا موڈی جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچوں کو یکرین سے نکالیے اور انہیں بھارت لے آئیے کیونکہ اب ہم لوگوں سے کیبرداز کے باہر ہے بینوں بھائیوں آپ کو آشرج ہوگا دنیا کا کوئی بھی پردھان منطری راست پتی جس کام کو نہیں کر پایا ہمارے پردھان منطری نے چٹ پٹ ٹیلی فان میں لائے روس کے راست پتی مشہ پوتن سے بات کی اور یکرین کے راست پتی مشہ جلنسکی سے بات کی اور آپ کو جان کر تاجب ہوگا آپ کو جان کر ہرش ہوگا ساہی چار گھنٹے کے لیے روس اور یکرین کا یدھر رک گیا اور ہمارے ساڑھے بائیس ہزار بچے یکرین سے چل کر بھارت آگے یہ ہے ہمارے بھارت کی تاکر یہ ہے ہمارے بھارت کی تاکر یوگ میں سواتا ہوں آج کل ادھکانز گھروں میں اب لوگ یوگا کرتے ہیں یوگ یوگ یا یوگ یا بھارت کے ریشیوں اور بنیشیوں کی دین ہے سنیختر آفٹر سنگ میں اس کا پرستاؤ رکھنے کا کام پہلی بار بھارت کے اتحاص میں کسی پردان منتری نے کیا تھا تو ہمارے پردان منتری نے کیا تھا بہنو بھائیو اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی جو ہمارے پردان منتری نے سنیختر آفٹر سنگ میں یوگ کو ساری دنیا کو اپنانا شاہیے یوگ پورے دنیا کو کرنا شاہیے جب یہاں پرفتاؤ رکھا تھا تو دنیا کے ایک سو بہتر دیشوں نے ہمارے پردان منتری کا سمرتن کیا تھا بھارت کا سمرتن کیا تھا اور اب ایک کسیون کو ساری دنیا میں انتراستی یوگ نیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ انتراستی جگت میں بھارت کا قد تیجی کے ساتھ بڑھا ہے دھن دولت کے معاملے میں ایڈی آپ دیکھیں دھن دولت کے معاملے میں اس کے آکار کے معاملے میں دوہزار چودہ میں جو حملوں کی پہلی سرکار بنیٹی اس سمیں بھارت دنیا میں گیارہویں افتان پر کھڑا تھا لیکن اسی بھارت نے سات آٹھ ورسوں کے اندر جمپ لے کر دنیا کی ٹاپ فائیب کنٹریز میں آ کر کھڑا ہو گیا دنیا کے پانچ دیشوں کی قطار میں آ کر کھڑا ہو گیا دنیا کے بڑے بڑے ارتسافتری اور وی تیس سنسٹائیں فائننسیل فارمز اب یہ دعبہ کر رہی ہیں بھارت جس طریقے سے آگے بڑھا ہے اس حقیقت کو نکارہ نہیں آ سکتا ہے کہ اب دوہزار ستائیس آتے آتے یہ بھارت دنیا کی ٹاپ تھری کنٹریز میں کھڑا ہو جائے گا دنیا کے ٹاپ کے تین دیشوں میں کھڑا ہو جائے گا ارتھ ویوستہ کے آکار کے معاملے میں ایکانومی کی سائز کے معاملے یہ ہے ہمارے بھارت کی اہیتیت اسی لئے میں کہتا ہوں کہ انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ بڑی تیجی کے ساتھ بڑی ہے پہلے آپ کانگریز کی حکومت کو بھی دیکھا ہے آئے دن ہندوستان کے کسی راج میں آتنک وادی وارداتیں ہوتی رہتے ہیں آج کوئی بتلا دے شاید ایک دو شٹ پت کاسمیر میں کوئی ہٹنا ہو جائے اور کہیں دیشت میں کوئی آتنک وادی واردات کرنے کی ہمت کرے گا لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے یعنی آتنک وادی حرکت کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو اس کا ہم کو بہت ہی بورا خامی آجہ بھگتنا پڑے گا یہ لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا ہے آتنک وادی وارداتیں الگ بھگ بند ہو گئی ہیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں دوہجار آٹھ میں پاکستان سے چل کر آتنک وادی ممبئی میں آ کر جس طریقے سے بڑی واردات کیے تھے ہمارے وہاں کے انسپیکٹر وہاں کے آئی پی ایس آفسر سینئر آئی پی ایس آفسر کئی لوگوں کی وہاں پر جانے گئی تھی اور اس سمجھ کانگریس کے گرہ منتری تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ارے چھوٹی موٹی آتنک وادی وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جس سکتی کے ساتھ بہن و باجیوں ہماری سرکار آتنک واد کا صفحہ جا کیا ہے آج بھارت میں ہی نہیں ساری دنیا میں اس کی صلاحنا ہو رہی ہے کہ بھارت نے کتنی مجبوطی کے ساتھ اپنے قدم اٹھائے ہیں گریبی کا جہاں تک سوال ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں گریبی کو لے کر پہنے جو حلال نہرو جی میں بہت سممان کرتا ہوں اندرہ جی کا بھی سممان کرتا ہوں بین و بائیوں میں کسی بھی پردھان منتری کی آلوشنہ نہیں کرتا ہوں چاہے وہ کانگریس کا ہو تو وہ کسی دوسرے دل کا ہو ہماری ادھالنا ہے پردھان منتری پردھان منتری ہوتا ہے وہ بیقتی نہیں ہے وہ سنسٹھا ہے وہ individual نہیں ہے انسٹیوشن نہیں ہے آلوشنہ نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے نہرو جی بھی کہتے تھے ہماری سرکار بنا دو ہم ہندوستان سے گریبی کو مٹا دیں گے اندرہ جی نے بھی کہا ہماری سرکار بنا دو ہندوستان سے ہم گریبی کو مٹا دیں گے راجی باندھی جی نے کہا کہ ہماری سرکار بنا دو ہندوستان سے ہم گریبی کو مٹا دیں گے لیکن بہنو بھائیو ہندوستان کی گریبی بڑتی چلی گئی ہندوستان کی گریبی سماپ تو نہیں ہونے پائی لیکن آٹھ نو ورسو کے اندر ہماری سرکار نے موڈی جی کے انہیں ترتوں میں وہ کرشما کر دیا جن کو اس کا پتا لگانا ہو لگا لیں اور میں اپنے پریس کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری یہ نہیں کوئی بات غلط ہو اخبار کے پندوں پر لکھنے کیونکہ ینتا کے آنکھوں میں دھول جھوک کر جیون میں میں نے رائی دیت نہیں کی ہے ینتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میرے بہنوں بھائیوں میں نے رائی دیت کی ہے میں نہیں کہا رہا ہوں سارے ویشو کے ارث و ساتری سارے ویشو کے ارث و ساتری ساری ویشو کی بڑی بڑی فائننسیل فارم بتیسوں ستھائیں کر رہی ہیں آٹھ نو ورسوں کے اندر ہی ہندوستان میں پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی رکھا کے باہر کرنے میں وہاں کی سرکار نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ہے ہماری سرکار آج میرے بہنوں بھائیوں ایک بات کے لیے آگاہ بھی کرنا چاہتا ہوں سنکیت اچھے نہیں بھی لیں انڈین اوبرسیز کانگریس کے ایک پریسیڈنٹ ہیں جو کہ یہاں کے کانگریس کی سرکاروں کے سلاحکار بھی رہے ہیں اور آج بھی وہ کانگریس سنگٹھن میں ہیں کیونکہ انڈین اوبرسیز کانگریس کہ وہ آج بھی ادیٹھ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جس پرکار کی ایک بیوستہ ہے بھارت میں لاغو کر دینی شاہیے یدی پریبار میں مکھیا کی یدی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو جو سمپتی ہے وہ سمپتی میں آدھے سے ادھیک یعنی پچپن سیشدی یہ سرکار کے قبضے میں آئے جائے گی اور اس پریبار کے لوگوں کو قبل پہتالیس سیشدی ملے گی یہ آپ کو منجور ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں پیشے کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو منجور ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کی گریبی دور کرو بھارت کی بیروشگاری دور کرو بھارت کا آتنگوات دور کرو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریبار میں دی مکھیا کی مرتی ہو گئی تو سو پیسے میں پچپن پیسہ یہ کانگریس کے سرکار کے کھجانے میں چلا جائے گا اور اس پریبار کے پاس کیوں پیتالیس پیسہ رہے گا کہا دیش کو لے جانا چاہتے ہیں بینے بھائیو ان لوگوں نے جی وہ گریبی سٹی ہے یہاں پر پیدا کر رکھی ہے اس لئے میں آپ سب چیلی ویزر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو آٹھ بلکل سطر کا دہنے کی ضرورت ہے کب یہ کیا کر دیں